بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے قواعد اور قوانین میں سے اواعد اور ویعد کا قانون جہاں کہیں کسی کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک ایک ساتھ جمع ہوں یعنی کلمہ کے آغاز میں کلمہ کے شروع میں دو واو ہیں اور دونوں ہی متحرک ہیں بے شک ان کی حرکات مختلف ہو تو پہلے ہمزہ تو پہلے واو کو ہمزہ سے بدلنا واجب ہے جیسے اس کی مثال ہے اواعد اور ویعد یہ اصل میں وواعد اور ویعد ہیں یہ یہاں پر دو واو ایک ساتھ جمع ہیں کلمہ کے شروع میں ہیں دونوں متحرک ہیں دونوں مفتوح ہیں لہذا پہلے کو ہمزہ سے بدلنا واجب ہے تو وواعدوں سے وواعدن ہو گیا دوسری مثال ہے وو ویعدن کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک ہیں پہلے پر زمہ دوسرا مفتوح ہے تو لہذا یہاں پر اس پہلے واو کو حمزہ سے وجوباً بدل لیا تو یہ ویعدن یہ ہو جائے گا اس کے شرائط کو ہم دیکھتے ہیں تو شرائط کے اندر سب سے پہلی یہ بات آتی ہے کہ جی دونوں واو کلمہ کے شروع میں ہوں یہ پہلی شرط ہے کلمہ کے شروع میں ہونے چاہیے لہذا قاویوا یہ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہے قاویوا دونوں واو متحرک تو ہیں لیکن کلمہ کے شروع میں نہیں ہے یہ قائلہ جاری نہیں ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں واو متحرک ہوں دونوں واو متحرک ہیں لہذا اگر دونوں میں سے کسی ایک پر حرکت نہیں جیسے فوعدہ فوعلہ کے وضن پر اس میں دو واو کلمہ کی شروع میں تو ہیں لیکن پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے لہذا یہ قانون اور یہ قائدہ جاری نہیں ہوگا تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں یعنی دونوں واو کلمہ کے شروع میں ہو اور دونوں متحرک ہوں تو لہذا پہلے واو کو یہ حمزہ سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے اب اس کی ہم تعلیل کرتے ہیں تعلیل کا طریقہ کار وہی ہے کہ جی اوائدو اصل میں وواعدو بروزنے فوعلو ہے یہاں پر کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک واقع ہیں اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک ایک ساتھ جمع ہو تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے اس قائلہ کے مطابق شروع والے پہلی جو واو ہے اس واو کو وجوبی طور پر حمزہ سے بدل لیا تو وواعدو سے اواعدو بن جائے گا اگلا لفظ ہے ویعدن اس قلمہ میں شروع میں دو واو متحرک ایک ساتھ جمع ہیں اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک ایک ساتھ جمع ہو تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے اس قائلہ کے موابق اس پہلی واو کو حمزہ سے جب بدلا تو یہ ویعدن سے او ویعدن بن جائے گا یہ اواعدو کا قانون ہے اور یہ اس کا طریقہ کار اور اجراء ہے اللہ تعالی سمجھنا آسان فرمائے